پچار لکھ آپ میں دے دیں ہم کیٹو کے اوپر اسیو کا جنٹہ بھی گاڑیں گے پاکستان کا جنٹہ بھی کھائیں گے ماشور فتح کر کھائیں گے میں انہوں سے چہلیز بھی کرتا ہوں نہ ہوا تو پچار لکھ ہم سے آپس بھی لیں پاکستان جنر آمان پاکستان جنر آمان اسلام علیکم آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں آج کی ویڈیو بہت خاص ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم پاکستانی اس عظیم ہستی کو ملنے جارہے جو دنیا میں تو نہیں ہے لیکن اس کا نام ابھی تک روشن ہے اس کے نام سے اس مارکٹ کا نام رکھا گیا ہے اور دنیا اس کو یاد کرتی ہے آج ہم ان کی شوک پہ جارہے اور ان کے بیٹے سے ملیں گے اور ان کے والد صاحب کے بارے میں ان سے پیچھیں گے چلے آگے چل کے ان سے ملاقات کریں جی میرے مہترم میرے بڑے بھی تھے میں جب کےٹو گیا تھا تو میں نے ان سے قیدہ مشورہ بھی لیا تھا انہوں نے مجھے کافی مشورے دیئے تھے بڑے حزیم آمرے ہستی سے وہ حسن ساتپارا کے بیٹے ہے آبید ساتپارا آج ہم ان کے پاس آئے ہیں ان کا شکریہ انہوں نے اپنا کمتی وقت نکالا ہمارے لئے ہم آپ کے والد صاحب کے بارے میں کچھ تھوڑا سا پوچھیں جاتے کہ کیا جدفہ رکھتے تھے اور پون پون سی انہیں نے پہاڑیاں جوتی تھی بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اس کو سر کیا اس کو سر کرنے کے بعد ملک کو کون کا نام روشن کیا پہلا پاکستان بیفلک پہا پہ لے رہا ہے اس کے بعد والد صاحب نے دو ہزار چیار پہ دنیا کی دوسری بلند تریم اسے کہا جاتا ہے کے ٹو کے ٹو کو سر کیا اس کے بعد جی ون اور جی ٹو دو ہزار چھے میں کیا اچھے دو ہزار ست میں پاکستان میں ایک پیک رہتی تھی پرو پیک اس کو دو ہزار ست میں سر کر کے پاکستان کے اندر پانچ کے پانچ پیک سر کرنے کا عزاز حاصل ہو دو ہزار نو میں پھر والد صاحب لرداری سے ملا اور ایوہ تمگا امتیاز سے نوازہ پاکستانا گرمین تین ریکارڈ سے پہلا ریکارڈ سے ہی ہے پاکستان کے اندر پانچ پیک پائے جاتا ہے اس کو بدوڈ آکسیجن سر کیا پہلا پاکستانی ہے دوسری ریکارڈ ہی ہے پاکستان کے اندر دو پیک دوسری ریکارڈ کے اندر پانچ دن میں سر کر کے یہ بھی ایک ریکارڈ ہے اب تک کسی نے پانچ دن میں نہیں کی یہ ایک ریکارڈ ہے والد صاحب لے اور تیسے دوسری ریکارڈے ہیں ایوریسٹ کو بدوڈ آکسیجن جسٹ فور ڈے چار دن میں سر کر کے یہ ایک عالمی ریکارڈ قائم کی تو پاکستان کے لئے تیم بڑی ریکارڈ ہیں والد صاحب نے چھوڑ کے کیا آپ نے بھی ماشاءاللہ تک پیک کی تھی میں نے مراتو یہ آغاز ہے ماشاءاللہ تک تو میں نے یہ تین پیک سر کیا ہے سکس تاؤزن فائف انڈر سکس تاؤزن کی میں نے شاتون پیک سر کیا خوسر و گنگ میں نے سر کیا برگی پیک سر کیا تو انچواللہ اس میں ماشین پہ میں آیا ہوں تو ابھی میں انتظار کر رہا ہوں کوئی مجھے سپانسر کرے گورمنٹ آف پاکستان یا کوئی بھی جن وہ کنپنی تو انچواللہ میں ایٹھوزن کی کوٹس کروں عظیم ہستی کے بیٹے ہیں ان کو تو رسپانسر بنتا ہے کرنا کیونکہ ایک خاندانی ایک سسٹم ہوتا ہے خاندانی جو ان کے والد صاحب نے ابھی تک کیا ابھی تک کسی نے نہیں کیا انہوں نے جو ہے وہ کیٹو کیا تو پیتے کسی نے نہیں کیا بارہ رسپانس کرنا چاہیے آپ کا یہ مارکٹ بھی سنا اببو کے نام سے رکھی گئی ہے یہ میرے والد صاحب کے نام پہ یہ مارکٹ ہے تو ایسی بار دہر پیٹھی ہے والد صاحب کی یاد آتی ہے تو ایسی بار جو آج بھی یاد آتی ہے بس والد صاحب کا یاد تو آتا ہے ہمیشہ ہر چیز جو دیکھتے ہیں جو والد صاحب کی پینے چیز ہوتی ہے وہ جب پہاڑوں پہ چڑھنے کے لیے جو اپنی اپلمنٹ سپیننے کے لیے جب ہم دیکھتے ہیں تو بڑا افسوس ہوتے ہیں کاش یہ جدبہ کیسے ہوتا تھا اب انہوں نے جانا ہوتا تھا کسی کے لیے بھی ہم تو والد صاحب جب جب سر کیا تھا تو ہم نے منع کیا تھا ہم نے کہا والد صاحب آپ نے ماشاءاللہ سے بھی بنایا ہوا ہے اور یہ پک شکس چھوڑ دو آپ نے ایک نام بنایا ہے چھوڑ دو والد صاحب کیا رہا ہے بیٹا مرنا آج بے کل بھی لیکن کچھ کر کے میں اپنے ملک کو کچھ کر کے مروں تاکہ لوگ ہمیں یاد رکھے گی کہ یہ ہم نے پاکستان کی نکھی ہے تو اصلی پہچانی آج سے ہوتے ہیں تو یہ سارا والد صاحب بتاتے تھے ہم تو منع کرتے تھے والد صاحب چھوڑ دو چلے جا اللہ ان کو جنت میں جگہ تا فرمائے میری آخری ملکات دو دار سولہ میں ہوئی تھی ان کے ساتھ شنگریلا میں اس کے بعد میں پنجاب واپس آگیا پھر میجے ٹی وی پر خبروں میں دیکھا پھر میری عزیزوں نے بتایا کہ جی وہ تو پنڈی میں آگئے ان کو تو بلیٹ کینسر ہو گیا تھا تو ان کی جو انتقال ہوئے تھے بلیٹ کینسر کی وجہ سے ہوئے تھے ان کو ایک دم اچانک یہ ہوا تھا تو اسلام آباد میں ان کا ہوا تھا لیکن بس جو اللہ کو مزہوری تھی ٹھیک ہو کچھ چاہیے کون 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 سی ایسی چیزیں جو پنجاب سے افلامباد یا کئی سے نہ لے سکے جو آپ کے پاس آئے آپ سے مل سکتا تو میرے پاس میرا والد صاحب نے انیس سو بہنے میں یہ شاپ لیتی تو یہ مانٹینرین کے حوالے سے سارے ایکوئرمنٹس تو یہاں پر جتنے بھی فارڈنر جتنے بھی کنٹنی والے ہیں ان کو جو بھی چیز ضرورت پڑتا ہے جیسے کہ ٹین ہو گیا گھوپ ہو گیا اچیا اوکسیجن ہو گیا گیس اور اپی آئی گیس چھولا جلاتے ہیں ہر چیز یہاں سے مل جاتے ہیں کرنپون ہے یہ آئیس میں آئیس میں گریپ پکڑتے ہیں یہ کرنپون سے کہا جاتا ہے یہ ہے آئیس کرو ٹھیک ہے نا سر یہ جب اوپر چڑھتے ہیں یہ ہے کہ ٹھیک ہے وہاں پر چھول کرنے کے لئے ہمارے پاس لاتے ہیں تو اوپر جاتے ہیں اس کو آئیس میں گماتے ہیں یہ ایک دم جام ہو جاتا ہے پھر اس میں آپ تقریباً بیز بندے بھی لٹکا ہے تو یہ نیٹ ٹوٹے گیا یعنی کی سلپ نہیں ہو گیا اس کے بعد اسے اوپر سائیڈ سے پھر رسیاں لگا لیتے ہیں پھر دوسرے کو سارا دیتے ہیں پھر نکل کے اوپر اس کے ساتھ ہیل بڑا ہے جو پیک میں جو مانٹین میں جاتے ہیں تو رات کو جادہ چلتے ہیں کیونکہ دن کو دھوپی لکھتے ہیں اچھا بسلنے کا بھی سلیڈنگ ہونے کے بھی احترہ ہوتا ہے تو اس لئے اس لئے رات کو چلنے کے لئے یہ ہائل جب چھوٹ ہے یہ بیٹری اس کو جوز کرتے ہیں اچھا بھی مزید آگے جانے کے لئے پوچھنا چاہتا ہے وہ آپ رابطہ بھی کر سکتے ہیں اور یہاں ساتھ پارہ مارکٹ میں آپ ان کو مل بھی سکتے ہیں اور اپنے آگے آنے والے دوستوں کے لئے بھی آپ یہ پیغام دے سکتے ہیں تاکہ وہ ایزی ہوکے ہیں کسی چیز کی ان کو یہاں پر تینشن نہ ہو مارا بھی لاہور کے اس نے کیا ہے شروز بڑا ماشیاللہ اس سال اس نے ایوریس بھی کیا ہے اور ساہر نے یہاں پر کیاٹو بھی کیا ہے تو ایک ونٹر میں ایوریس کا سیزن ونٹر میں ہی ہوتے ہیں کیاٹو کا ماشیاللہ اس سال کیاٹو کرتے ہیں اس کو بھی پیش کرتے ہیں لیکن اس کو عقومت کی طرف سے کوئی اتنا رسومس نہیں ملا اس کا میں ایٹوم سنگ رہا تھا دیکھیں نا سر میں آپ ایک بات بہت رکھاتا ہوں جورمنٹ آف پاکستان جب میرا والد صاحب اتنی بڑی رکاٹیں رکھا دھوڑ آتھی کلم ہوئی پہ تو گورمنٹ آف پاکستان علانات کرتے ہیں ابھی تک ہمیں بھی کچھ نہیں ملا لیکن ہم نے پاکستان کیلئی کرنا ہے لیکن بس بے شک کوئی ہماری حوصلہ ابزائی نہ بھی کریں ہم نے تو پاکستان کیلئے ہم نے میری ویڈیو دیکھ رہا ہے ان سے ریکویسٹ ہے کہ ایک آخری جملے کو لازمی شیئر کریں تاکہ پتا چلے حکومت کو کہ وہ کیا کر رہی ہے جن کا نام ہے ان کو رسپونس نہیں کر رہی جو بغیر نام کے بہت سے بہت سے میں نے بھی دیکھا لوگ رسپونس کر رہے ہیں لیکن وہ کر نہیں پا رہے تو جو کرنے والوں کو کرنا چاہیے میرا تو یہی ہے باقی آپ سب میرے بھائی شیئر کریں تاکہ لوگ کو پتا چلے آپ نے کہا سر سمینہ بیک سمینہ بیک کو میرا سودا ڈائی کوڑو بپی دیا میں کہا سمینہ بنتے سمینہ بینے سے م specification سمینہ سمینہ حسن سمینہ بپی دیا میں یہاں سے برکستان ٹیم بناہ آئیں گا ایچینیک ٹوٹس simplyٹر بھی ہے اسے مری cars میں ان کو کٹے IDE میں ان کو رہ جاں کے ٹیمک ہوں گی پچاس لکیں یہ دیدے ہیں گرنے کے پاسوتےitions پاکستان کے جنڈا بھی ماشور فتح کر کے آئیں گے میں ان سے چیلنج بھی کرتا ہوں جو جہاں آپ اسیو والے ڈائی کڑو روپی دے رہے ہیں وہاں پہ ہمیں پچار لگ دیتے ہیں ہمیں چو لگ آپ کو گرینٹی سمیت نہ ہوا تو پچار لگ ہم سے واپس بھی لے 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 یہ بات ہی ہے ٹھیک ہے بسر ویبرف انشاءاللہ ماری ویڈیو دیکھتے رہیے گا آگے بھی بہت کچھ ہے بہت شکریہ آگے شکریہ آگے